موبائل لون ایپس کے متاثرین اسلام علیکم پاکستان میں فراد اور نو سربازی کے نتنے طریقے دریافت کر کے انہیں ہمیشہ غریب عوام پر ازمائے جاتا ہے جن ستم رسیدوں کی چمری پہلے ہی اس مقروح نظام نے وہ دھیڑ کر رکھ دی ہوتی ہے ان کی کمر پر پڑھنے والے درے ان کو موت سے حرم کنار کر دیتے ہیں کچھ دن پہلے میرے ایک جاننے والے جنہوں نے میری ایک ویب سائٹ تیار کی تھی وہ آئیٹی سے تعلق ہے ان کا نام عمیر ہے وہ میرے پاس آئے اور وہ اس کے درد دل شکستہ تھے کہ اس نے اپنی رودات سنانے سے پہلے وہ کچھ دیر میرے سامنے بیٹھ کے روتا رہا اور میرے بار بار پوچھنے پر اس نے سسکتے ہوئے موبائل ایپس لون کے فراد اور نو سربازی کے فراد کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والی ہڈ بی تھی کہ اس نے سنائی تو میں اس وقت تو سچی بات تو یہ تھی کہ بطور صحافی جن کا تعلق خبر اور تبصروں کے دنیا سے ہوتا ہے سے زیادہ تر واقف نہ تھا اور اس سلسلے میں میں نے اپنا پہلا پہلا ویلوگ کیا سب سے پہلے میں نے جو میرے ساتھی ہیں صدیقی صاحب ان کے ذمہ اس کی تحقیق کا فریضہ سونپا تو انہوں نے معلومات کٹھی کی اور وہ ہوشربہ اور کسی بھی شریف انسان کی نیدیں اڑا دینے کے لیے کافی تھی میں نے اس سلسلے میں ایک اور ویلوگ کر کے آپ کو حالات سے انفارم کیا اور جو حسنہ دیا کہ ان بے شرم لٹیروں کو کے پاس آپ کو زیادہ نقصان پہنچانے کا کوئی احتمال نہیں ہے وہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ درجن بھر ایسی کال موصول ہوئی جن میں انہوں نے کہا انہوں میں سے بہت سے لوگوں نے کہا وہ تو خودکشی کا ارادہ کر چکے تھے اب انہیں ان دوزدان کافلہ انسانیت کے اناصر سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو چکا ہے آپ کا دیا ہوا حوصلہ اور مجھ سے کچھ جڑی امیدوں نے میری اندر تاوانائی ضرور پیدا کر دی میں نے کارپٹ کے جو لاکھ سے منسلک وقلا سے بھی سلسلے میں بات کی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ عدلیہ کا یہ عمومی مزاج ہوتا ہے کہ جب تک کوئی چیز یا کوئی ایشو میڈیا پر ہائپ کریٹ نہ کرے وہ وائرل نہ ہو تو ان کے اندر عدلیہ جھر جھری جلدی نہیں لیتی اور اسے پاکستانی سماج کی اب بدقسمتے ہی تصور کیجئے گا کہ اس طرح کی شورت کی حصول وہ طبقہ بھی مطمئنی ہے بہرحال عوام جائے تو پھر جائے کہاں اور حالانکہ ان کا اولین جو مقصد ہے عدلیہ کا وہ انصاف کی فراہمی ہوتی ہے گفتگو کی توالت کے پیشے نظر میں اختصار سے اتنا ہی کہوں گا کہ پھر آپ لوگوں نے مجھے اپنی آڈیوز بھیجیں جس میں آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی جو ان کے ایجنٹ سے جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں خالبان اور کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ یا تو وہ وی پی این استعمال کر کے آپ کو کالز کرتے ہیں لیکن ان بے حصے لوگوں کے نوکروں سے گفتگو کرتے ہوئے ترلے اور منتے کرتے ہوئے جب میں نے آپ کو سنا تو جنہوں نے انہوں نے تو فقط کچھ ہی عرصہ رقم بطور کرزہ عمر مجبوری آپ نے وصول کی تھی اور جو آپ ادا بھی کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹینشنز کے نام پر لاکھوں روپے ادا بھی کر دیئے ہیں اب وہ آپ کی وہ جان چھوڑنے کو تیار اب بھی نہیں ہے اور ظالموں کا دل آپ کی مجبوریوں اور آہو بقا سے پسیج بھی نہیں رہا بہرحال آپ سے ہی بہموں مشورہ کر کے گفتگو کے طریقہ کار پر اتفاق کیا ہوا اور جس میں ایک سائل جو پتھان تھے غالباً تعلق ان کا مانسیرے سے تھا نے بلکل منفرد انداز اپنایا اور ان کی کچھ آڈیوز اب آپ یہ خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان کے نمائے دینے کی سنداز سے بات کی سنیے گا ایلو ایلو جی جی آدم سلام بخت سان کاب سر وہ تو فوت ہوگی جی پرسوخ ہاں فوت ہوگی پرسوخ بختونے للا ایلو پشتین یک نا دا بخت سان چہرے دا بخت سان ہمیں گے جی پرونے بلاؤراس نا مڑ نا دا لائر دا لونی آسکتے دا ایزی لون نا بخابر کولا جیا ہے نا مڑیند دا بلاؤراس نا مڑیند دا دا تحول وراز بازو کزنیم داگا بلیکیشن چاہہی کس تے دا دا بخشانсе نا ملسک تو اب دا بلاؤراس سوسائیٹ کردا دوں دا چوے والا زیر کھوڑ یوں بیا سار پتاولی دا وہ دا لونی چاکشت ہے دا بھسوگ personnel چاست؟ دے ہو کہوں کے موشت او بار بچی دی دا دو آو ماشو مانہ اسلام علیکم جی جی وہ پہلے کالکٹ کی تھی ہم سو سوری سے مجھے بخت سند سے بات کرنی ہے میڈم وہ تو فوت ہو چکے ہیں پرسورات کو خطوطی کر لیے کیا ہوا میں نے کہا فوت ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں تو سر انہوں نے لون دیا تھا پتا کو انہوں نے پہن نہیں کیا ایک دن اوپر ہو گیا تو کائنٹی اگر ان کے کوئی گھر میں آ رہے ہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں یہ کزن ہوں جی اس کا کزن ہوں موبائل میرے پاس ہے بہت سکھا لے آ رہی ہے ان کا لون پہ کرنا ان کی ریالیٹیف سے ان کے گھر میں سے کسی کو آپ انفارم کر سکتے ہیں گھر میں تو اس میں کوئی نہیں ہے بچے یہ بس تھا لی چھوٹے چھوٹے انفارم تو کر سکتے ہیں نا سر ہاں میں بتا دیتا ہوں لیکن یہ کہ وہ اگر آپ آ سکتے تو اس کی قبر میں دکاتا ہوں سر ان کی گھر میں ان کی وائف یا ان کی ممہ ہے ہاں وہ تو ہے آپ ان کو ایک دفعہ انفارم کرتے ہیں کہ انہوں نے لون دیا تھا کائنٹی وہ پے کرتے ہیں چلے میں ان کو بتا دیتا ہوں لیکن حالات ان کے ایسے ہیں کہ ان کو پاس بھی کھانے کے پیسے نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کی بات بہرحال میں نے ایف آئی اے اور نصداد سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کیا جہاں احسان جانگیر صاحب ایڈیشنل ڈی جی صاحب ہیں وہاں اور چودی سرفراز صاحب سے میرا رابطہ ہوا چودی سرفراز جو سائبر کرائم ونگ کے ڈائریکٹر ہے انہوں نے مجھے اپنے دفتر بنایا میں وہاں صدیقی صاحب کی حمراہ پورے ثبوتوں کے ساتھ ان کے دفتر جو گربرد لاہول میں واقع ہے میں وہاں پہنچا اور ان کو ساری رودھات سنائی انہوں نے اس معاملے کی تحقیق کے لیے دو انسپیکٹرز کی ڈیوٹی لگائی کہا انہیں تحقید کی کہ وہ ہمارے ساتھ کوارڈینیٹ کریں اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ملزمان کو نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ قانون کے کٹیرے میں لاکر انہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے یہ بھی اس تناظر میں پہلے ہی متاثرین جو ہے انہوں نے بتایا کہ سیکڑوں لوگ متاثرین نے اس سلسلے میں اپنی آن لائن کمپلینٹس درج کروا رکھی ہیں لیکن کچھ معاملہ ہمارا ایسا ہے کہ یہ معاملہ کچھوے کی رفتار سے اب رینگ رہا ہے اس کے بعد کیونکہ یہ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ بہت طاقتور مافیا ہے جنہوں نے کھربوں روپے آپ سے لوٹ لیا ہے پھر میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں سیاسی پلیٹیکل پارٹیز کو بھی انوارف کروں تو ان سیاسی جماعتوں کو انوارف کرنے کے قصد سے میں نے جماعت اسلامی کے سیکرٹی جنرل امیر العظیم صاحب سے رابطہ کیا انہیں حالات سے آگاہی دی اور اس سلسل میں جماعت اسلامی کا کردال ادا کرنے کا کہا تو انہوں نے مجھ سے ثبوت مانگے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مجلس عاملہ کے سامنے اس کو ایجنڈے پہ لاؤں گا اور اس کے بعد ہم اپنے اس کو یقین بھی دن انہوں نے دیانی کرائی کہ وہ اس جماعت اسلامی اس سلسل میں اپنا کردال مصبت انداز سے پور کرے گی اس طرح میں نے پاکستان برابری پارٹی کی چیئرمین جواد آمد صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے ان کو بھی آگاہی دی تو انہوں نے اس سلسل میں اپنے مکمل تعاون اور مکمل طور پر متحرک کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور انٹرویو میں انہوں نے جو پچھلے انٹرویو آپ نے ویلاغ سنا ہے اس کا انٹرویو کے حوالے سے تھا جو صدیقی صاحب نے ان سے کیا تھا انہوں نے یقین دلایا تھا اور آپ نے سن بھی لیا تھا کہ ان سے ایک کوارڈینیٹر بلال کا نمبر جو سکرین پہ بھی شاید نظر آ رہا ہے ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بہت جلد اس سلسلے میں پوری پارٹی کو متحرک کریں گے اور کمپین ناج کریں گے اس طرح ہم نے اپنی کمپین کا آغاز کیا تو پہلے ہم نے آپ نے بھی دیکھا کہ ایک بڑا ایس ای سی پی کا ایک بڑا پس پسا سا ایک حکم نامہ سامنے آیا کہ کچھ جو موبائل ایپس کو بند کرنے کا انہیں کہا جن سے اور وہ بھی آپ کے رابطے میں آپ کے علم میں بات ہوگی اور یہ کہا حکم نامے میں اور بڑا عجیب سار مذہب کا خص تھا وہ حکم نامہ بھی کہ تین مہینے کے اندر یہ بھیڑیے جو ہے وہ عوام کی ہڈیاں اور بوٹیاں بھمبورتے رہیں اور تین مہینے کے اندر نوے دنوں کے بعد غیر متلکہ ایپس جو ہیں وہ اپنی بند کر دیں ایسی ریایت تو شاید پاکستان میں جیسے ملک میں ہی ممکن ہے اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا اور آپ نے مجھے خود ہی کہا اس کے بعد آپ کا ہی پیغام آیا آرڈیوز بھی یعنی کہ جناب تین ایپس بند ہو گئی ہیں لیکن جب میں نے تین دنوں کے بعد دیکھا تو وہ ایپس پورے وجود کے ساتھ دوبارہ عوام کی بیبسی کا آپ کی بیبسی کا موں چڑھاتے ہوئے نظر آئی اس کے بعد میں نے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو بھی درخواست کی کہ وہ پاکستان کے بڑے سب سے موت پر اور بڑے فورم پر متاثرین کی دادرسی کا سبب بن جائیں اور لوگوں کی دعائیں نے تو انہوں نے بھی حامی بھری لیکن ابھی تک عمل میں بات نظر نہیں آ رہی پی ٹی اے کی قیادت کو بھی میں نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی لیکن یہ ریاست کے مرغرز کے ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز جماعتیں ان کو عوام سے غرض نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو بچھاڑنے اقتدار کی رساکشی سے غرض ہے غرض ہے تو ایک دوسری کی آڈیو لیکس کرنے سے ویڈوز لیکس کرنے سے اور اس پہ تو تفسرہ میں نے کیا کرنا یا نہ ہی میرا موضوع ہے آج کا اس کے لئے اس بات کو آپ سمجھیں کہ عوام ابن عوام فقط ان ظالم حکمرانوں کا چارہ ہے جو اس طرح کی وارداتیوں کے ذریعے وہ کرواتے ہیں اس طرح سرمایہ میکرو فرانس جیسے ہے کہ حبیب الرحمان ان کے سی او اور دوسرے بھیڑیے عوام کو ورغلا کر اپنے دام میں پھنسا رہے ہیں اور اس کے بعد ایسا گھن چکر میں پھنسا دیتے ہیں کہ لوگ خودکشیہ کرنے پر مجبور ہیں یہ سب سے پہلے تو آپ کی عزت نفس پر حملہ کرتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے دوستو آپ بھی اسی طرح ٹرائپ میں آئے ہوں گے میں تو خیر اللہ مجھے بچا کے رکھے محفوظ رکھے آپ کو بھی محفوظ رکھے مزید آپ ان گھرک دندو میں نہ پڑے تو مجھے یاد ہے کہ سوشل میڈیا پر میں نے ایک فیس بک پہ اشتہار دیکھا کہ ایک نوجوان ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے ہوتل کا بیل آتا ہے تو اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس کا بیل ادا کر تو اسے مائکرو فرانسا خیال آتا ہے تو وہ فارل موبائل پر جو ایپ ہے وہ لوڈ کرتا ہے اور کرزہ لیتا ہے اور بظاہر اپنی ساکھ بچا لیتا ہے بڑا مسکراتا ہوا کہتا ہے شکریہ بروقت شکریہ کا کرزہ آپ نے مجھے دے دیا اور میرے عزت پچ گئی لیکن اس طرح کی ترغیبات سے لوگوں کو اپنی جال میں پھسایا اور پھر کرزہ اتارنے کے لیے ایکسٹینشنز کا جال ان کو انہوں نے پھینکا اور ان لوگوں کو کرزہ اتارنے کے لیے ایک اور ایپ پھر کرزہ لینے کے لیے لینے پر اس پہ مجبور کیا آپ کو پھر مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اور وہ کرز جو آپ نے فقط اس ہوتل کی بل کے لیے دس آزار پہ لیا تھا وہ دس لگ تک پہنچ گیا اچھا ان بغیرتوں نے اپنے شکار کی عزت نفس سے اس قدر انہوں نے ان کی عزت نفس کو تار تار کیا کہ ان کے موبائل کا ڈیٹا انہوں نے ہائک کیا پہلے دن اور یہ ایک سوچا سمجھا پہلے دن یہ منصوبہ تھا انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ کام کیا انہوں نے ان کے گھر والوں کی تصویر جو آپ کی ان باکس میں تھی گیلری میں تھی وہ انہوں نے محفوظ کر لی پھر جب اگلا ایک ہفتہ گزرا تو آپ کو تریٹس ملنا شروع ہو گئیں اور جب آپ نے پیسے نہ دانا کیے تو پھر آپ کو انہوں نے دوسرے ایپس کا جھانسہ دیا آپ نے اس ایپس لے کر ان کا کرزہ اتارا تو پھر ایک وقت میں آ کر جب آپ پیسے دینے سے آپ کے پاس پیسے نہ بچے تو آپ تو غریب تھے آپ اس سفورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے تب بھی تو آپ نے کرزہ لیا تھا تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے گھر والوں کے اور آپ کی تصویر ایڈٹ کر کے ان کی تشیر کی گئی اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جال میں پسا ہوا ایک شخص جس نے مجھے ایک بھیجی تصویر بھیجی جو میں اس وقت آپ کو نہیں دکھا سکتا وہ اس کی بیگم کی تھی جو اس کی موبیل ایپ پہ تھی گیلری میں تھی اور وہاں سے انہوں نے تصویر ایڈٹ کر کے ننگی تصویر لے کر اور اس کے ساتھ ایک اشتہار لگایا ہوا تھا کہ میں شباشی کے میرے یہ ریٹس ہیں اور یہ میرا فون نبر ہے اور مجھ سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو مجھے اس نبر پر رابطہ کریں بھئی لانت ہے ان حرام زادوں پر اور ان کمپنیز کے چیف ایگزیکٹیوز پر جن کی ماں نے شاید انہیں کسی سورنی کا دودھ پر آیا ہوگا لانت ہے ہمارے پاس اب کیا بچہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے لیکن میں اس راستے کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ سے رہ لینا پسند کروں گا چاہوں گا کہ آپ اپنی رہے دیں لیکن میرے خیال میں لاحے عمل تیار کرنے سے کے لیے پہلا راستہ ان کارز کو اگنور کرنے کا بھی تھا جو ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ان آرڈیوز کی ریکارڈنگ آپ کریں اور اپنے رشداروں اور دوستوں کو بھی آگاہ کریں لیکن آپ کی آئی ہوئی جو ڈیٹا ہے جو ان کو بتائیں کہ وہ چوری ہو چکا ہے آپ کے نمبر چوری ہو چکے ہیں ہائک ہو چکے ہیں آپ کو ملنے والی جو کارل ہے آپ ان کو نہ سنیں لیکن پھر ایک کینٹ لاہور سے ایک خاتون کا مجھے فون آیا اس نے کہا جی سارے رشدار مخلص نہیں ہوتے سب دوست مخلص نہیں ہوتے کچھ دماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو یہ عرض کی کہ میری بہن سب سے پہلا ایک بات کو یاد رکھیے گا یہ امتحان کا وقت ہے یہ بلکل آپ کو ایک تفریق پیدا کر دے گا آپ کے اس مجبوری میں اور آپ کی اس مظلومیت پر آپ پر تھٹھا اور مزاگ بناتا ہے آپ پر تعلق کرتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا آپ کا رشدار نہیں ہو سکتا وہ غیر ہے تو بہرحال آپ ان سے علال اللہ تلقی کریں اور یہی وہ وقت ہے ان لوگوں کو جو ان سے بڑا ظالم ہے پھر جو آپ پر اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے آپ پر تانہ ذر نہیں ہو رہے ہیں بہرحال دوسرا راستہ ایک اور ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جس پر چلنے کا راستہ ہمیں ہسٹری سے ملتا ہے تاریخ سے ملتا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس راستے پہ جاننے سے پہلے جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا عدالت کے دروازے کو ہم کھٹکڑا لیتے ہیں اس پہ دستک دینا ضروری ہے اگرچہ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ عدلیہ سے بھی کوئی امید نہیں کیونکہ ان بے حص اور بہرے طبقے کو سنانے کے لیے راستے کا ایک اور ہی انتخاب ہمیں کرنا ہوگا لیکن بہرحال ہمیں اس اتمام حجت کر لینا چاہیے اس کو بھی کھٹکڑا لینا چاہیے آپ میں سے جو شخص جو جو بندہ چاہتا ہے کہ عدلیہ کے ہائی کورٹ پہ ہم ریٹ پٹیشن کریں اور ایک بھارپور طریقے سے اس میں ہم آگے جائیں تو وہ آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کر لیں صدیقی صاحب کے بھی اور دوسرے نمبر پہ بھی رابطہ کر لیں اور ہم پھر ایک اس کی ریٹ پٹیشن پاورفل طریقے سے دائر کر دیں گے تاکہ ہم تمام لوگ کو یہ بھی ریٹر ہے یا پشتاور ہے کہ ہم نے ہائی کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکڑایا تھا عدالت آلیہ کا دروازہ نہیں کھٹکڑایا تھا اگرچہ میں آلیہ اور عزمہ دونوں سے میں ماجوس ہوں ان کی کارکردگی سے ماجوس ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پچیس چوبیس پچیس کروڑ لوگوں کو ان بے رحم طبقے کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا ہے جو ہماری ہڈیاں بموڑ رہے ہیں ہمارے خون کے آخری کترے کو چوس رہے ہیں یہی وہ حکمرانوں کی شکل میں بھی ہے یہ ان جرنیلوں کی شکل میں بھی ہے یہ مرات جفتہ طبقہ ہے اور ہم بے بس ہی ہیں لیکن ہم بے بس ہی اگر ہم نے زہر کی لیکن ہماری طاقت کا احساس اگر ہے آپ کو پڑھیں تو آپ کو تاریخ کے ایک ایک سفر سے ملے گا کہ تاریخ کیسے تبدیل ہوئی تاریخ یہ کیسے ڈیویلپ ہوئی یہ آپ کو ملے گا بہرحال میرا آج یہ بتانے کا مقصد تھا اب آپ اپنی رئیس کا اظہار کریں میں آپ کو دوسرا راستہ بتاؤں گا وہ بڑا اہم ہوگا آپ سے اجازت اپنے آراز سے ضرور نمازیے گا واسلام